اور اس لیسے میں جو آدمی دیکھ رہا ہے نا اس سے سوال کرو پاگل بن جاؤ بلکل محنت کے لیے میں تو یہ کہنا ہو دنیا کی طرف کیوں دھیان دے رہے ہیں دوستو آج آپ کے بیچ آیا ہوں کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں سیر کرنی ہیں آپ باہر دیکھ رہے ہو نا دنیا کو آپ دنیا کی طرف دھیان مد دو آپ چل رہے ہو دوسروں کی طرف تانکہ جاں کی کر رہے ہو آپ خود کی طرف دھیان دو جس دن آپ نے خود کی طرف دھیان دینا اسٹارٹ کر دیا اس دن دنیا آپ کی طرف دھیان دینا خود با خود شروع کر دے گی آپ نے اپنی سے کبھی پوچھا ہے اگلے دن صبح سیسے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور خود سے سوال کرنا کہ جو زندگی میں مجھے کرنا ہے میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں جو میرے سپنے ہیں میں ان کے لیے ڈیلی محنت کر رہا ہوں یا نہیں جو مجھے کرنا چاہیے میں اس پہ کام کر رہا ہوں نہیں اگر جواب نہ آئے تو خود کا گلے مان پکڑنا ایسے اور اگلے دن خود سے کہنا کہ آج کے بعد کبھی ایک منٹ برباد نہیں کرنا ہے جو میں نے میرے ماں باپ نے میری فیملی نے دیکھیں اور اگلے دن خود کو اس چیز کے لیے تیار کر لینا پڑڑے محنت کرنے کے لیے میں تو یہ کہنا ہوں دنیا کی طرف کیوں دھیان دے رہے گا آپ کیا ہو آپ کو نہیں پتا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو اپنا شریر اپنے مائنڈ اپنے بوڈی کے بارے میں نہیں پتا کیا آپ سوچ رہا ہو کیا آپ کر رہا ہو کیسی آپ کی حالت ہو رکھی آپ کو نہیں لگتا ہے اس کو دیکھ کے آپ کی حالت آپ کو بدلنی چاہیے اور اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے ایک چیز دھیان دیجئے صرف آپ اپنے زندگی کو بدل سکتے ہیں کوئی بہار کا نہیں آنے والا ہے میرے دوست اس چیز کو میں لکھ کے بتا رہا ہوں پریکٹیکل آپ کو سمجھا چکا ہوں اور آپ اپنے زندگی سے خوش چکا ہوں جب جب آپ کے سامنے پریشانیاں کھڑی ہوں گی بری پرستتیاں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی صرف اس ٹائم پہ آپ نے اپنا ساتھ دیا ہوگا کوئی نہیں آئے گا بہار کا ساتھ دینے گا بار بار وہی چیز سمجھا رہا ہوں فیزیکل سوری فیزیکل اور مینٹل خود کو اتنا سٹرونگ بنا لو کہ کوئی بھی پریشانی آپ پر حاوی نہ ہو پائے اور بہار کی طرف دھیان مت دو سارا کھجانہ آپ کے اندر ہے خود سے باتیں کرو خود کی طرف دھیان دو ہر روج سیسے کے سامنے بڑا سا سیسا خرید کے لکھالو تاکہ آپ کی پوری بوڈی پیٹ ویٹ پتلے دبلہ جو بھی آپ کا سریر ہے اس پہ دیکھے پرڈے آپ کو لگے اور اس سیسے میں جو آدمی دیکھ رہا ہے اس سے سوال کرو اس سے کہو کیا تجھے بدلنا ہے کیا تُو بدلنا چاہتا ہے ادھر سے جواب ہاں میں ملنے لگیں گے اور پھر آپ سمجھ لینا کہ آپ خود کو کیوں نہیں بدل رہے ہیں جب تک آپ خود کو بدلو گے نہیں آپ کی زندگی نہیں بدلنے والی آپ لاکھ کوشش کر لو دنیا میں جو بھی آدمی نے بدلاؤ کیا ہے اپنے جیبن میں یا اپنے سپنے پائے ہیں سب سے پہلے اس نے خود کو بدلا ہے آپ مت دیکھو کتنا ٹائم ہو رہا ہے کتنے گھنٹے کام کرنا پا رہا ہے کیسے کپڑے پہنے ہو کیا کر رہا ہو پھیسن ویسن یہ ساری چیزیں بھول جاؤ اور آپ کی یہ چودہ سے بائیس سال کی ایز میں اگر آپ ہو اور میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میں تو یہی چیز سکھاتا ہوں اور خود آپ لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں کمیونٹی پوشٹ کے جریعے یا پھر کمیونٹ میں میں بار بار دیکھئے زندگی میں دو چیز آپ کو آگے لے جا سکتی ہیں یا تو آپ خود محنت کر کے آگے نکل جاؤ یا پھر آپ کو براست میں سمپتی یا دھندولت پتا جی کا مل جائے تو اس پہ آگے نکل جاؤ ہم میڈل کلاس والے وہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچ رہا ہے خود سے محنت کرنا ہے خود کو جھوک دو جلا دو پاگل بن جاؤ بلکل محنت کے لئے باڈی بنانی ہے نوکری پانی ہے بیجنس کھڑا کرنا ہے نام کمانا ہے فیم گاڑی بنگلہ جو بھی چاہیے سب تم خود دوگے اپنے اندر تمہارے اندر اسیم سکتیاں ہیں اسیم ارجائے چھک رہی ہیں ہر وہ چیز کرنے کی یا پانے کی سکتی ہمارے مائنڈ میں یا پھر آپ کے مائنڈ میں بھی ہے آپ اس کا use نہیں کر پا رہے ہو صحیح سے تو دوستو اپنی ارجائے کا صحیح جگہ استعمال کریں خود پہ کام کریں خود کی طرف دھیان دیں دنیا کی طرف دھیان نہ دیں اور امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی وار ہے تو سبسکرائب کر کے جانا اور کمنٹ کر کے جانا دوستو کی آج کے بعد امید ہے آپ خود کی طرف زیادہ دھیان دیں گے وہاں کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں جس دن آپ نے خود کے اندر جھانک کر دیکھ لیا آپ کی زندگی بدلنے لگے گی جہاں دوستو